بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سیشن میں ہم جینگو فریمورک کی ایک اپلیکیشن کریں گے پر ایک پروجیک بنائیں گے اس میں اپلیکیشن ایڈ کریں گے اور یہ کام کریں گے ویشل سوڈیو کوڈیوز کرتے ہوئے آپ کوئی بھی اور آئی ڈیوز کر سکتے ہیں پائی چارم بہت اچھا اپشن ہے لیکن میں یہاں پہ ڈیمونسٹرٹ کروں گا ویشل سوڈیو کوڈ کے اوپر اور بعد میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پائی چارم کے اوپر بھی میں ڈیمونسٹرٹ کر کے دوں لیکن فیلال ہم سٹارٹ کریں گے ویشل سوڈیو کوڈ پہ تو سب سے پہلے تو میں نے آنا ہے ٹرمینل کے اوپر ہے ٹھیک ہے دیکھیں جینگو کے یہ ٹری ریکویزٹ ہے کہ آپ کے پاس پائیتھن انسولڈ ہوگا ٹھیک ہے ہم دیکھ لیے پائیتھن پائیتھن کا ویشن 3.8.2 ہے اور آپ کے پاس 3.9 ہو 3.10 جو بھی ہو کم از کم آپ نے 3.8 ویشن یوز کرنا ہے ٹھیک تو تاکہ جو بھی میری ڈیمونسٹرٹ کر رہا ہوں گا وہ آپ کے پاس رن ہو رہی ہوں ہم سب سے پہلے آئیں گے اپنی اس ڈائریکٹری میں جہاں پہ ہمیں یہ پروجیکٹ کرنا ہے تو میں ڈاکومنٹس میں جاؤں گا اور اسے مجھے یہی بھی کریٹ کرنا ہے اپنا پروجیکٹ ٹھیک ہے میں اس کو میکسیمائز کر دوں اچھا سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک ورچول انوائنمنٹ بنانے کی پہلے میں ایک ڈائریکٹری کریٹ کروں گا امکی ڈی آئی آر اور میں اس ہمارے پاس دریچہ نام کا پروجیکٹ ہوگا اس کے اندر ہمارے پاس باہر میں اپلیکیشنز ہیں موبائل اور ویب جو بھی ہم کلاس میں کبر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں ہوں گا پروجیکٹ دریچہ کے اندر اور یہاں میں نے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ کے پاس اگر آپ ونڈوز پر کام کر رہے ہیں تو ونڈوز میں ہمارے پاس کمانڈ بھی ہوتا ہے پاورشل بھی ہے سب سے پہلے تو آپ نے پاورشل سے سوچ کر لینا ہے کمانڈ پرومٹ پر یہ بہت امپورنٹ ہے بکوز جو بھی ہم پائیتھن کی کمانڈ کر رہے ہیں انوائرمنٹس ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اس کی وہ کمانڈ پر پر چلیں گی پاورشل از آہ کریٹنگ اور آفن کریٹس پرولمز تو آہ یہ ہمارا وقت کمانڈ ٹرمینل آ گیا اور اب میں یہاں پہ سب سے پہلے کریٹ کروں گا ورچول انوائرمنٹ ورچول انوائرمنٹ اگر آپ نے پائیتھن پہ کام کیا ہوئے پہلے تو آہ آپ کو پتا ہونا چاہیے وانا میں شورٹلی بتا دوں کہ جب بھی ہمیں پائیتھن کا پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری ہمارے پاس لیبریریز ایکسٹرنل ٹونز انسٹرل ہو رہے ہوتے ہیں اب ایک تو پائیتھن وہ ہے جو آپ کے سسٹم میں انسٹرلڈ ہے بائی ڈی فالٹ ٹھیک ہے اور دوسرا ہم جو بھی پروجیکٹ کرتے ہیں اس میں ایک سپیس بناتے ہیں جہاں وہ ساری لیبریریز سارے پیکیجز موڈیولز جو تھرڈ پارٹی ہیں سپیشلی وہ انسٹرل ہو جائے ہیں پیکیجز موڈیولز تاکہ ہر ایک پروجیکٹ دوسرے پروجیکٹ کے ساتھ جہاں کمپیٹیبلیٹی ایشوز نہ ہو یعنی اگر آپ ساری لیبریریز مین ڈی فالٹ پائیتھن کے اندر انسٹرل کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا ایک پروجیکٹ ہے جو ورشن 1.5 پہ چل رہا ہو دوسرے پروجیکٹ کی ریکوائیمنٹ ہو ورشن ٹو تو آپ دونوں میں سے ڈی فالٹ ڈی فالٹ اپنے پیکیجز میں کوئی ایک رکھ سکتے ہیں اس وجہ سے ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں ورشن انوارمنٹس جو بیسکلی ایک فولڈر ہوتا ہے اس کے اندر ساری ہمارے بس ڈیپینڈنسیز اور لیبریریز مینج ہو رہی ہوتی ہیں تو اپراد اس کے مقالے آپ اگر آپ پہلے سے نہیں جانتے تو آپ پڑھئے گا ورشن انوارمنٹس کیا ہوتا ہم ایک انوارمنٹس کریں گے پائیتھن ڈی ہائیفن ایم ڈی اینف کی کمانڈ ہے ڈی ویجول انوارمنٹ ریٹ کرنے گے اور یہاں کمانڈ ویجول انوارمنٹس کا نام دیں گے اور میں اس کو ڈی وی این بھی دے جتا ہوں ڈی ویجول انوارمنٹ ریٹ کرنا ہے اور اس کا نام میں میں نے وی این بھی رکھا ہے اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے ڈیریکٹری کریٹ کی تھی پروجیکت دریچہ یہاں ایک نیا فولڈر بن گیا ڈی اینف کی نام سے ابھی ہمارے پاس یہ انوارمنٹ بنا ہے اس کو ہم نے ابھی ایکٹیویٹ نہیں کیا اس وقت جو ہمارے پاس پائیتھن چل رہا ہے وہی ڈی فولٹ ہی ہے ہمیں اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا ایکٹیویٹ کرنے یہ دو دریگے آپ چاہیں تو کنٹرل شفٹ بھی کر کے سیلیکٹ انٹرپریٹر کے ثرو بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہی کہ آپ کمانڈ ہی use کریں اور کمانڈ کیا ہوگی آپ نے بیسکلی ڈی اینف کے اندر سکرپٹس میں یہ جو ہے نا ایکٹیویٹ ڈوٹ بیٹ یہ ایکٹیویٹ کریں گے تو انوارمنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے تو اس کے لئے میں کروں گا ڈوٹ بیک سلیش ڈی این وی سلیش ڈی این وی سلیش ڈی این وی سلیش ڈی این وی یہ میں نے رن کیا اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ڈی این وی لکھا ہوا رہے ہیں کہ یہ انوارمنٹ میرے پاس ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اب میں اگلے سٹیپ اگلے سٹیپ میں جینگو انسٹال کروں گا اس انوارمنٹ کے اندر یہاں پہ بائی ڈی فالٹ دو تین لیوریز ہیں پپ ہے سیٹ اپ ٹوز ہے بس اب میں انسٹال کرنے جا رہا ہوں پپ انسٹال جینگو اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیکجز انسٹال ہونا شروع ہوگا اس انوارمنٹ میں جو جینگو جینگو کے سارے پری ایکوزیٹس یہ ساری چیزیں انسٹال لوں گی اور اگر یہ آپ پہلی مرتبہ کریں میرے پاس تو تھوڑا تیز چلے گا بہت سارے پیکجز میرے پاس گیشت پر رکھیں لیکن یہ میں سوچے گا کہ یہ بہت جلدی ہو جائے گا تھوڑی فائلز ہیں وہ ڈانلوڈ ہوں گی کچھ کنفیگریشنز ہوں گی فائلز انپیک ہوتی ہیں تو یہ پروسس تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ کے پاس تو بارا میرے پاس سے کمپلیٹ ہو گیا اچھا ایک چیز اور ہے میں پہ پہ پھوزار اپکلیٹ کر دوں اپنے جگر آپ نے پاپس ہے لوگ میں یہ میں پاپسیں یعنی اگر آپ دیکھیں میرے پاس جو لیبریریس ویچھال نویرمنمنہ میں موجود تھی ان میں اضافہ ہو چکا ہے بہت ساری نئی لیبریریس اور اس کا جینگو جینگو میرے پاس آ چکا ہے اور اس کا جو ورزن ہے جینگو ہو گئی ہے یہ جینگو فور ہو گئی ہے اور آپ نے بھی جنگو فور پہ ہی کام کرنا ہے تو بھارے میں پاس انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا ایکٹیویٹ ہو گیا جنگو انسٹرال بھی ہو گیا اب میں نیا پروجیکٹ کریٹ کروں گا کیا یوز کر کے جنگو کی ایڈمن یوٹیلیٹی جنگو ایڈمن سٹارٹ پروجیکٹ اور میں پروجیکٹ کا نام لکھوں گا دریچہ میرے پروجیکٹ کا آیا ہے اس کا اب میں لگا رہا ہوں یہ دوٹ آپ نے نہیں بھولنا اس کی سگنیفرنس یہ ہے کہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں صرف مجھے پروجیکٹ بنانا ہے اس کے اندر ابھی اپلیکیشن کوئی ایڈ نہیں کرنی تو دس بھی بلینک پروجیکٹ ایمٹی پروجیکٹ اور جیسے میں نے کمانڈ ایگزیکیوٹ کی اب آپ دیکھیں یہ ایک اور فولڈر آ گیا ہے دریچہ کے نام سے اور اس وقت یہ صرف ایک ایمٹی جینگو پروجیکٹ ہے اس میں کوئی اپلیکیشن نہیں ہے تو یہاں پہ کچھ فائلز آ گئیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں اب ہم فردن فردن ایک ایک فائل کو پہلے تو دیکھتے ہیں یہ ہے کیا سب سے پہلے ہم آئیں گے سٹیٹنگز ڈوٹ پائی فائل کے پر سٹیٹنگز ڈوٹ پائی جو فائل ہے جیسے کہ نام سے ہی آبیس ہے ساری سٹیٹنگز ہیں سٹور ہوتی ہیں بیسیک سٹیٹنگز جو پروجیکٹ کے لیے ریکوائرڈ ہیں اب اگر ہم یہاں ایکسپلور کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں ایک پاتھ اس نے امپورٹ کر دیا بیس ڈیریکٹری پیرنٹ ڈیریکٹری ہے وہ امپورٹ کر دیا اچھے یہ ہے یہ ہے ایک سیکرٹ کی اس وقت ایک پری جنریٹڈ انسیکیور سیکرٹ کی ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ جب ہم پروڈکشن سسٹمز پر ڈپلائی کرتے ہیں تو یہ سیکرٹ کی ہم جنریٹ کرواتے ہیں اور یہ ہیڈن ہوتی ہے اس کو ہم کئی بھی ریویل نہیں کرتے کئی بھی ایکسپوز نہیں کرتے یہ انکرپشن اور دوسرے کام کے لیے ہم موڈی ہو رہی ہو تھے اچھے اس وقت ہم ڈی بگ موڈ میں ہی آنے کی کوئی بھی ایشوز آتے ہیں رہے رہے تھے تو پورا ڈی بگ ٹریس ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے پہلی سیٹنگ جو ہم چینج کریں گے وہ ہے اللاؤڈ ہوسٹس اچھے جیس یاد رہے ہیں ڈی بگ اگین جب آپ پروڈکشن پہ جائیں گے تو اس کو فالس کریں گے ابھی جو ہم ڈیویلپنٹ کر رہے ہیں اس لیے یہ ٹک کیا ہوئے اللاؤڈ ہوسٹس میں میں اس ارے میں دو انٹریز کر رہا ہوں ٹھیک ہے لوکل ہوسٹ اور 127.0.0.1 یہ اگین لوکل ہوسٹس کا یہ آئی پی اڈریس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی میرے ڈی بگ ٹریس ہے جو بھی آوٹپٹ آ رہا ہوگا اسے کس ایک ان آئی پی اڈریسز کو آلاؤ کرنا ہے کہ وہ آوٹپٹ دیکھ سکے تو وہاں میں نے اپنے اس مشین کا اس کمپیوٹر کا آئی پی اڈریس ڈال دیا تو کل ہوسٹ بھی انٹر کر دیا جو اس کا ڈومین نیم ہے تاکہ اگر کوئی ڈی بگ میں ایشوز آ رہے ہیں تو میں اس کا ڈی بگ ٹریس دیکھ سکوں اگین آپ کو پہلی بات ہے ڈی بگ یہ آپ فالس رکھیں گے پروڈکشن میں پروڈکشن میں آپ نے صرف سپیسیفک وہ آئی پی اڈریسز آلاؤ کرنے ہیں جنہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپوز ہوں ان آئی پی اڈریسز کو ایکسس ہوت سارے ڈی بگ ٹریسز سارے لاغز ڈیو کرنے کا اچھا نیکسٹ ہم دیکھیں گے یہاں کچھ پہلے سے ہمارے بات سیٹنگز موجود ہیں میں سب سے ٹاپ پہ آپ دیکھیں انسٹالڈ اپس اب یہ کیا ہے جنگو اپنے ساتھ کچھ ڈی فالٹ اپلیکیشنز پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس میں سے یہاں ڈیفائن کریں گے کہ ہمیں کون کون سی اپلیکیشنز ریکوائیڈ ہیں اور یہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے پورٹس میں ہم ایک ایک چیز کو دیکھتے رہیں گے فیلال میں بلکل سسری طور پر اوپر اوپر سے بتا رہا ہوں کہ یہ جیسے ایڈمن ایپ ہے یہ ایک ایڈمن انٹر فیس پروائیڈ کرتی ہے آتھ ایپ آتھ اینڈیکیشن کے کام آتی ہے کونٹنٹ ٹائپس ہینڈلر ہے جو بتا دیا ہے ٹیکسٹ ہینڈلر ٹیکسٹ کونٹنٹ کیسے ہینڈل کرنا ہے ایمیجز یا ملٹی پارٹ کونٹنٹ آرہ آپ کا ایسٹی پریپس کے تو کیسے ہینڈل کرنا ہے سیشن از اگین سیشن میسیج پاسنگ کے لیے میسیجز ہیں اور سٹیٹک فائلز یا آپ کی جو ایسٹس ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے بعد میں ان کے لیے کچھ پہلے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرنڈ اینڈ اپلیکیشن انسٹرالڈ ہیں جو جینگو آٹ او باکس پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس بہت ایمپورٹنٹ میڈل ویئر میڈل ویئر یہ جینگو کے وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ موڈیولز ہیں جو آپ کو ایک انٹرپرائیز اپلیکیشن بنانے میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ فر ایکزامپل سیکیورٹی موڈیولز اب جینگو آٹ او باکس بہت سیکیورٹی فیچرز آپ کو پروائیڈ کرتا ہے جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فروجری اس سے پروڈکٹ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو اس کا سورس کورڈ آپ ڈیریکٹ لی ایکسس کریں دوسرہ آپ شنگو میں ہی جو اس کا مئیڈلویر ہے اسی کو جپروڈ کریں اور اور یہ سا نیو دیٹیل .... .. آ 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 application کی requirement ہے and then there are more uh authentication again this is also a requirement for auth so while middleware میں ابھی ہم again اس کی details میں نہیں جائیں گے آہ بیچ میں ایک especially security middleware اور authentication middleware پھر اس کے کچھ ہم details دیکھیں گے بعد میں آگے جا کے نہیں میں آگے بڑھتے root url conf یہ جو ہے ڈریچہ.urlz یہ کیا چیز ہے urlz ابھی ہم دیکھیں گے لیکن اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ file وہ module جہاں پہ اس project کی سارے applications اپنی urlz register کریں گی وہ موجود ہے دریچہ project کی urlz.py file کے اندر یہاں ہم یہ چیز کو figure کر رہے ہیں ٹھیک urlz بھی ابھی ہم discuss کریں گے کیا ہوتی ہیں shortly لیکن یہاں صرف آپ نے یہ بتانا ہے کہ دریچہ project کے اندر اس project کی urlz کی ہم بات کریں بعد میں جب ہم applications بنائیں گے کوئی ایک applications پہ create کریں گے اس project کے اندر تو اس کی urlz file الگ ہوگی اور تھوڑا سے یہ بعض وقت confusing ہو جاتا ہے اس لئے ہم اسے تھوڑی دیر میں details سے دیکھیں گے templates پہ جاتے ہیں جب آپ کو introduction دیا گیا تھا mvt کا model view template تو template کی definition بتائی گئے تھے کہ یہ basically ایک document build generator ہے یعنی template آپ کے پاس کچھ fixed آپ کہہ سکتے ہیں placeholder templates ہوتے ہیں documents ہوتے ہیں جن میں آپ content fill کروا کے client کو send back کر رہے ہوتے ہیں تو for example اگر ایک http request آتی ہے اور وہ request handle کر رہا ہے view آپ کا کرتا ہے تو یہ view جب return کرتا ہے ایک html document تو وہ document کسی ایک template کے اوپر بنتا ہے یعنی کہ template given ہے html کا اس میں placeholders ہیں اس placeholders میں data fill کر کے view آپ کو return کرتا ہے as and http response تو بارہ یہاں ہم نے کچھ templates refine کیے ہیں اور اس میں ہم probably ایک دو options ہیں جو change کریں گے بعد میں templates کے اندر لیکن اس وقت ابھی ہمیں آپ کچھ چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے نیکسٹ ڈبلیو ایس ڈی آئی انڈر سکور اپلیکیشن اب یہ ڈبلیو ایس ڈی آئی کیا ہے دیکھیں ڈبلیو ایس ڈی آئی جنگو کا ڈیپلائیمنٹ فریمورک ہے ڈی فالٹ کیا مطلب ڈبلیو ایس ڈی آئی سٹینڈز فور ویب سرور گیٹوے انٹر فیس جیسے ہمارے پاس کامن گیٹوے انٹر فیس ہے سی جی آئی تو گیٹوے انٹر فیس کا کام کیا ہے جو بھی ویب اپلیکیشنز ہیں وہ بیسکلی ڈیریکٹلی ہینڈل نہیں کر رہی ہوتی ہی ڈی ٹی ٹی بی ریکویسٹ کو ہٹی بھی ریکویسٹ آتی ہے ویب سرور پہ پارک ہوتی ہے سب سے پہلے ریکویسٹ لینڈ ہوتی ہے ویب سرور ان کو موف کرتا ہے ان کو فارورڈ کرتا ہے کسی رسپیکٹیو اپلیکیشن کی طرف تو اگر آپ کے پاس ویب سرور سے انجین ایکس ہے ہے یا پاچی کوئی سب بھی ویب سرور ہے جس کے پر آپ کی جنگو اپلیکیشن ڈیپلائیٹ ہے تو ہوگا یہ کہ جب کلائنٹ ایک ریکویسٹ جنریٹ کرتا ہے ڈی ڈی پی سے ریکویسٹ آتی ہے ویب سرور کے پاس ریکویسٹ لینڈ ہوتا ہے جنگو کے بعد ایک ایک اپلیکیشن ریکویسٹ کونسینٹر ہے وہ ہے ویب سرور گیٹ پر انٹر فرڈ اور اگر آپ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو آم یو گو ٹو آم جنگو میں ہی آم آم ساری ناٹھ ہی آم یہ ہے ڈبلی ایس جر ڈوٹ پائی موڈیل اس کے اندر ایک ایک اوبجیکٹ ہوگا جو بائی ڈیفولٹ یہ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جنگو میں جو ڈبلی ایس جی آئی ہے جو گیٹو انٹر فیس ہے وہ اس اس کا یہ فنکشن ہے جو ایک اوبجیکٹ ریٹرن کرتا ہے یہ اوبجیکٹ کام کرتا ہے ایک طرح سے لسنر کا یا آپ کیا سکتے ہیں ایش ٹی ٹی ہینڈلر آہ کنورجن ہینڈلر ہے یعنی جو بھی ایش ٹی پی ریکویسٹ آ رہی ہے اس کو جنگو کے بیک اینڈ پر کس طرح کون آہ پورٹ کر کے بھیج رہا ہے it is this object over here ٹھیک ہے اب اگر آپ چاہیں تو اس کا بھی مزید کوڈ آپ ایکسٹور کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ہینڈلنگ ہوتی کس طرح ہے لیکن یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے آری بات ہے پوائنٹ ایس کہ آپ کے پاس یہ آؤٹ آف ڈا باکس ڈبلی ایس جی آئی جنگو پروائیٹ کر رہا ہوتا ہے اچھا ایک چیز یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈبلی ایس جی آئی ہی یوز کر رہا ہوں تو یہ بائی ڈی فالٹ آپ کو مل لہا ہوتا ہے ہم لوگ آگے کورس میں دیکھیں گے کہ گنی کون کیا چیز ہے جنگو جب ہم پروڈکشن میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈی فالٹ ریپلائیمنٹ پلیٹ فارم ہم یوز نہیں کرتے ہم گنی کون یا ڈبلی ایس جی آئی اس طرح کی کوئی گیٹو انٹر فیس یوز کر رہا ہوتا ہے بہرحال اب ابھی ہم اس سے مطالق اتنی بات کریں گے اور آگے بڑھتے ہیں اب ہم آتے ہیں یہاں پر ڈیٹا بیسز میں اچھا اس کو آپ نے چینج نہیں کرنا بلکل بھی بیسیکلی یہ ایس اٹیز آپ نے چھوڑنا ہے اس کا یہ وہ کوڈ ہے جو جنگو خود جنریٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے تو اب یہ بہت ہے کہ ایڈوانس چیز ہے کہ اگر آپ اس کو جا کے چینج کریں اپنا گیٹو انٹر فیس ہی چینج کر رہا ہوں فارگزامل آپ سی جی آئی کئی implement کرو کومن گیٹو انٹر فیس تو شاید جا کے آپ چینج کریں بٹ ان لائک نائنٹی نائنٹ پرسنٹ کیسز آپ کو اس کو چھڑنے ہی ضرورت نہیں پڑے گے یہ البتہ کنفیگریشن وہ ہے جو آپ موسٹ پروبیلی چینج کریں گے اپنے سسٹم میں دیکھیں ہم تو اپلیکیشن جو بنائیں گے ڈی فالٹ اپلیکیشن ہمارے پاس ہوگی اسکی لائٹ پہ ٹھیک ہے یہ ایک لائٹ ویٹ آر ڈی بی ایم ایس ہے اسکی لائٹ ڈی بی اور جنگو آٹ آف باکس آپ کو یہ کنفیگر کر کے دی رہا ہوتا ہے لیکن آبیسٹی جو ہم پروڈکشن سسٹم کی بات کریں تو آپ کے پاس میسکل سرور ہوگا اوریکل ہوگا یا مائکس آفل اسکیل سرور پوسٹ گری اسکیل ہوگا یہ سارے سپورڈڈ ہیں جنگو میں لیکن آٹ آف باکس یہاں کنفیگرڈ ہے نہیں اگر آپ چاہیں کہ اپنا اپنا کوئی ڈیٹا بیس کنفیگر کرنا ہے یعنی اگر آپ نے مانگو ڈی بی ہے بل فرض مانگو ڈی بی اگر آپ نے کنفیگر کرنا ہے یا موسٹ کومن اگر ہم دیکھیں تو پوسٹ گری اسکیل ہے یا ما اسکیل سرور ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ جنگو کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں اور یوں کین ایکچلی ہیو لک میں آپ کو یہ جو لنک ہے اچھا میرے پاس وہ ساری وینڈوز میرے پاس یہ ایکٹیویٹڈ اپ فلسکرین ڈیو نہیں ہے بہرال یہ جو لنک دیا ہوئے آپ اس کے پر پوری اس کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آپ کو اپنا ڈیٹی بیس جو کنفیگر کرنا ہے اس کے لئے کیا پیرامیٹرز چاہیے ہوں اگر میں ایک یہاں پہ ایک اگزمپل لے کیا ہوں یہ اگر آپ دیکھیں تو this is for پوسٹ گری اسکیل تو پوسٹ گری اسکیل کے لئے آپ کو یہ ریکارمنٹس چاہیے ہیں لیکن at this stage initially ہم لوگ سیویوز کریں گے default اسکیلیٹ ڈی بی بعد میں ہم جا کے اس کو مووو کریں گے and probably ہم پوسٹ گریس یا ما اسکیل یوز کریں گے اچھا یہاں پہ ایک اور سیٹنگ ہے password validation یہ یہاں بتاتے ہیں password policy for example similar attributes minimum length کتنی ہونے چاہیے password کی یہ common چیز ہیں کہ password میں number ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہم یہاں پہ ایک سیٹنگ چینج کریں گے minimum length کی تھوڑے آگے جا کے basically point is کہ یہاں خود اپنے کچھ parameters بتا سکتے ہیں password policy define کرنے کے لئے یہ setting auth password validators کی password validation کے لئے ہے finally ہم آجاتے ہیں کچھ internationalization کی چیزیں ہیں language ہمارے باس انگلیش US ہے this is find time zone ہم لوگ کر لیں گے change کہیں گے ایشیا slash یہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو this is based on ISO standards i18n internationalization standard ہے اس میں ہمارا جو کراچی کا time zone ہے اسی طرح defined Asia slash کراچی تو جو بھی آپ کا time zone وہ آپ کر سکتے ہیں UTC چھوڑ دیں UTC plus 5 کر لیں مائنس 3 کر لیں تو یہ ہوگی ہے آپ کا time zone setting use i89 یہ standard use کرنا ہے yes کرنا ہے use time zone yes or no اس کو ہی اگر فالس کر دیں گے تو time zones use ہی نہیں ہوں گے لیکن you should always use them کیونکہ آپ آپ کو اکثر نہیں پتا ہوتا کہ application آپ نے cloud پہ کہیں deploy کی ہے اور اس کا time zone کچھ اور ہوگا clock کا اور آپ جہاں use کر رہوں گے اور اس کا time zone کچھ اور ہو تو you should always take care of this اچھا یہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کس ڈیریکٹری میں static files رکھیں گے یعنی non compiled جتنی آپ کی css java script images ہوں گے وہ سارے آپ کننشن یہ کہ static folder میں رکھیں اور this is just like any other web application اچھا آخر میں ہمارے پاس یہ interesting سی field ہے which is default auto field یہ بتا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی model کوئی بھی model class add کرتے ہیں اس میں اگر آپ نے کوئی primary primary key رکھی ہے کوئی field ہے primary key auto generated sorry not primary key auto generated field ہے تو اس auto generated field میں جو data type ہوگی اسی وہ کیا ہوگی تو this is big auto field یہ جنگو کے اپنی built-in data type ہے آپ چاہیں تو اس کو integer کر لیں لیکن اس کو اتنا چھڑیں ضرورت نہیں ہے یہ جو big auto field ہے this is sufficient for even billions and billions of objects تو تو usually ہم اس کو touch نہیں کرتے this is fine as is ٹھیک ہے تو بارحال یہ ہم نے کچھ چیزیں discuss کی کچھ چیزیں دیکھیں settings.py file میں اور ایک دو settings ہم نے change بھی کی ہیں ہم اس کو وقتاً فوقتاً revisit کریں گے جب بھی ہم کوئی نئی چیز configure کرتے ہیں usually settings.py میں کچھ نہ کچھ change کر رہے ہوتے ہیں اچھا settings.py کے بعد ہم آتے ہیں ڈبلیو ایس ڈی آئی کو ہی دیکھ لیتا ہے ہم نے اس کی بہت شارٹلی بات کی تھی again ڈبلیو ایس ڈی آئی is web server gateway interface اور یہ آپ کو صرف یہ facility دے رہا ہے کہ یہ web server سے بات کرتا ہے جنگو ڈائریکلی web server سے communicate نہیں کر رہا ہوتا ڈبلیو ایس ڈی آئی آپ کے web server سے communicate کرتا ہے اور آپ کی جنگو بیک اینڈ سے communicate کرتا ہے اور بیچ میں as a broker کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا basically کام سے بھی تنا ہی ہے اچھا اس کے ساتھ in couple with this ہمارے پاس ایک اور چیز ہے which is called asgi asynchronous gateway interface اب یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جب ڈبلیو ایس ڈی آئی ہے تو اس ڈی آئی کیا کرتا ہوگا اسی ڈبلیو ایس ڈی آئی کو asynchronous ability provide کرتا ہے یہ اس ڈی آئی کا module کیا مطلب دیکھیں اگر ہم بات کریں just ڈبلیو ایس ڈی آئی out of the box آپ اس کے ساتھ بھی application چلا سکتے ہیں no issues لیکن اس ڈی آئی کیا کرتا ہے یہ آپ کو enable کرتا ہے کہ آپ multiple asynchronous events execute کر سکتے ہیں per application یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ آپ ساملنے کے ڈی بھی requests handle کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ single page applications especially develop کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت important ہے کہ آپ اس ڈی آئی asynchronous gateway interface کوئی بھی use کریں اور out of the box by default django آپ کو provide کر رہا ہوتا ہے اس ڈی آئی based on ڈیفنی back end ڈیفنی ڈیفنی yes this one تو again یہ بھی ایڈوانس topics میں سے ایک ہے اگر آپ کو اس کی ڈیٹیلز دیکھنی ہے تو آپ اس لنک کو follow کریں براؤزر پہ یہ جنگو کی official definition اور you'll get all the details جنگو آپ کو ایک guideline بھی provide کرتا ہے کہ اگر آپ کو definitely use نہیں کرنا تو اور بھی asynchronous gateway interfaces جیسے hyper corn uv corn ہے تو وہ بھی اچھا ہیں تو use کر سکتے but for now i would not recommend کہ آپ یہاں پہ کوئی چیز چینج کریں یہ صرف تھوڑا سا ایک آپ کو explain کرنے کے لئے تھا کہ یہ فائلز ہیں کیا actually تو اسے بھی اپنے نہیں touch کرنا and finally we'll come to urls.py اس میں ہم تھوڑی دیر بعد آ کے چینج کریں گے لیکن یہ ایک ہم جب بات کر رہے تھے mvt کی ٹھیک ہے تو ہم نے discuss کیا تھا کہ view کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک جب بھی کوئی request آتی ہے تو کنٹرول کون کرتا ہے کنٹرولر فنکشنز کون پروائیٹ کرتا ہے view پروائیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب view یہ کیسے پتہ لگا ہے کہ مجھے کونسی اپلیگیشن کس پاتھ پہ کس پیج پہ آپ کہہ سکتے ہیں ھٹی ایمل ڈرمز پیور کو route کرنی ہے ٹھیک ہے یہ جو urls ہیں ہر application کے پاس ایک آپ کہہ سکتے ہیں collection of pages ہوں گے بہت سارے تو اگر ایک application ہم بنائیں گے جیسے باہم کی تو اس میں ایک page ہوگا vehicles کے لیے ایک page ہوگا owners کے لیے ایک page ہوگا companions کے لیے تو یہ different pages جو ہیں ابھی میں pages کی term use کر رہا ہوں actually یہ سارے urls ہیں ہر ایک ایک path ہوتا ہے ٹھیک اور جب کوئی بھی request آتی ہے view کے پاس تو وہ اس specific path کو forward کرتی ہے to handle the http request یہ جتنے بھی paths define ہوتے ہیں per application وہ ہم یہاں پہ register کرواتے ہیں یعنی یہاں ہم یہ نہیں بولتے ہیں ادھر ہم یہ نہیں بول لے ہوں گی کہ باہم کا ایک path ہے vehicles store کر لو ایک path اور ہے owners ہیں وہ یہاں پہ ایک اور ہم register کر رہا ہوں گے یہ بات نہیں کر رہے ہیں وہ ہم کریں گے application level پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں project level پہ یہ تھوڑی سی ہو سکتا ہے کچھ terms میں ایسی use کر رہا ہوں اگر آپ بلکل ہی beginner ہیں تو شاید ابھی immediately clear نہ ہو رہی ہوں لیکن momentarily یہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے جیسے ہم آگے بڑھیں گے کوٹ کو ایکسپلور کریں گے فی الحال آپ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک ایک empty blank project ہے اس project میں جب ہم پہلی application create کریں گے اور باہم کی نام سے create کریں گے تو ہم یہ بتائیں گے کہ ایک path ہے whatever the path is اور یہاں ہم کہیں گے include include what اگر باہم ہماری application ہے تو ہم کہیں گے باہم.urls ایک نئی application بنے گی اس application کے جتنے بھی urls ہیں وہ اس path میں پڑے ہوں گے وہ آ کے یہاں پہ register کروا دو تو جب ہم application create کریں گے اور اس stage پہ آئیں گے تو یہ چیز تھوڑی سی اور clear ہوگی اور یہ واقعی تھوڑا سا confusing ہوتا ہے کہ ایک ہمارے بس project کی فائل ہے urls.py اور پھر ایک اور ہمارے بس فائل ہوتی ہے application کی urls.py تو دونوں میں بعض وقت confusion ہو جاتی ہے ہم اس کو کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی اور ڈیٹیل اس کی دیکھیں تاکہ کونسٹس تھوڑے سے اور clear ہو بارل ہم واپس آتے ہیں اپنے code کی جانے پہ ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے کیا کام کیا ایک empty project بنایا ہے اور اس میں جتنی بھی files create کی ہیں out of the box ہم نے وہ discuss کی یہ ہے underscore underscore init.py یہ فائل empty file ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ جو یہ جو folder ہے this is actually آپ python package ٹھیک ہے اس کے پائیتھن کے model that's it ایک اور فائل ہیں manage.py جو آپ نے دیکھی ہیں اس فائل کے اندر تو کچھ چینج نہیں کرنا ہے ہمیں لیکن یہ فائل ہمیں ایک پورا command interface پروائیٹ کرتی ہے جنگو کا آپ سمجھیں کہ command line جو ہے CLI وہ یہ manage.py پروائیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایک تو ہم نے دیکھا جنگو ایڈمن جنگو ایڈمن یہ تو utility ایڈمن projects اور applications کو administer کرنے کے لئے لیکن یہ manage.py ہے یہ اس project کے اندر اس کو run کرنا اس کی testing کرنا server run کرنا migrations run کرنا وہ ساری چیزیں پروائیٹ کرتی ہیں تو بہت سارے ہم اس کی commands آگے use کریں گے بارال اب ہم چل رہے ہیں دوبارہ اپنے command line جو اور اب ہمیں command لکھیں گے جنگو ایڈمن اب ہم کہیں گے start app پہلے ہم نے command run کی تھی start project اب ہم run کریں گے start app اور یہاں آپ کو clarity ہوگی ایک چیز کی جب میں نے کہا start app باہم enter now you can see یہ project دریچہ اس کے پاہر ایک اور folder create ہوا باہم کے نام سے لیکن this is a project this is one application اس project کو ہم کہیں گے کہ بھائی آپ کے اندر ایک ہی application جس سے آپ نے handle کرنا ہے یہ ہے structure جنگو کا کہ آپ کے پاس ایک project ہوتا ہے top پہ اور اس کے اندر ایک ایک سے زیادہ applications ہو سکتی ہیں ہم نے ایک application create کی باہم کے نام سے اور اب ہم دیکھیں گے کہ project میں ہمیں کیا چیزیں change کرنی ہے so that this application can work اب دیکھیں application پہ آتے ہیں تو یہاں پہ کچھ پہلے سے چیزیں کچھ فائز آپ کے پاس بنی ہوئے ہیں اور mostly یہ empty ہیں you see all of these are empty ان میں ہم filling کریں گے جو بھی کرنی ہے لیکن سب سے پہلے میں project کو یہ بتانا ہے کہ بھئیہ ایک application add ہو گئی ہے تو سب سے پہلے ہم جائیں گے settings.py پہ اور installed apps میں ہم ایک اس کی entry کر دیں گے کہ there is a baham application which is part of which will be installed in this project ٹھیک ہے تو پہلے تو کہاں ہم نے یہ کر دیا ہے دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے اس اس application باہم application کے لئے کچھ ہم folders create کریں گے تو سب سے پہلے ہم create کریں گے static folder کریں گے اس سے ہم کہیں گے نام دیں گے templates کا یا ہمارے بار سارے html templates آئیں گے اور ایک فائل اور create کریں گے urls.py کے نام سے یہ بہت important ہے اب آپ کے بعد ایک ambiguity کھڑی ہو گئی کہ ایک urls.py ہے دریچہ کے اندر ایک urls.py ہے باہم کے اندر یہ دونوں کیا چیزیں ہیں تو یہ آپ جیسے ہم اس پر project پہ اس application پہ کام کریں گے تو دونوں کا role بہت واضح ہو جائے گا ابھی آپ کو یہ بتانا ہے کہ project کی urls فائل کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے یہاں پہ باہم .urls ہاں include پہلے میں سنپورٹ کرانا ہوں urls میں یہ نا include ہاں اوکے اب ہوگا کیا کہ اس application باہم application کے لیے ہم جتنے بھی routes ڈیفائن کریں گے جتنے بھی paths ڈیفائن کریں گے وہ ہم یہاں ڈیفائن کریں گے یہ kind of parent urls ہیں ٹھیک ہے ہم exactly ایسا ہی ایک یہاں پہ url patterns کے نام سے یہ آپ جکہاں بھی بنائیں گے ایک ایک یہاں بھی دیں گے but this is more like parent یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ سارے path جو اس باہم url patterns میں ہیں وہ سارے علاقے میرے project میں register کر دو تاکہ وہ میرا جو gateway interface ہے وہ ان کو handle کر سکے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ details دیوئی ہیں آپ جاہیں تو اگر پہلے تو یہ کچھ examples بھی آپ کے پاس given ہیں آپ ان کو بھی follow کر سکتے ہیں اور واقعی یہ اگر آپ in fact i would recommend کہ آپ یہاں جائیں اور اس پورے topic کو thoroughly پڑھیں کیونکہ یہ concept بہت important ہے ٹھیک اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک چھوٹا سامنے کام یہ کرنا ہے وہ ہے اس project رن کرنا ہم نے بالکل ہی سامنے empty project create کیا ہے اور اب یہ ہمیں project چلانا ہے تو project چلانے کے لئے میرے پاس ہے جو utility وہ اس کا نام ہے manage.py تو میں کہوں گا python manage.py اور run server اور اس کے بعد میں کوئی port دے دوں گا میں بلفس port دے رہا ہوں ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے 8080 پہ آپ کا کوئی پہلے سے کچھ چل رہا ہو کوئی server تو کوشش کریں کوئی اور ڈیفولٹ ڈیفولٹ کے علاوہ کچھ اور ڈیفولٹ anyway میں نے یہ انٹر کیا اور یہاں پہ میرے پاس ایک میسیج آ گیا کہ جنابی بارا آپ کا سرور ڈیپلائی ہوئی ہے اس بات کے اوپر browser view میں ممکن ہے یہاں آپ کے پاس یہ آپ کو دکھائے دے را ہوگا جو میں نے لانچ کی وہ اپلیکیشن یہ اس کا بھی ہوا ٹھیک تو this is just default ابھی ہمارے پر کچھ بھی نہیں application میں the point is کہ کم از کم آپ کی یہ requirement تھی ایک jango project کو بنا کے اسے launch کرنے کے لیے اب ہم اگلے session میں ایک html page جو ہم نے پہلے پہلے ایک html کی exercise میں بنایا ہے وہ اس کو یہاں attach کریں گے دیکھیں گے bootstep اور دوسی dependencies ہم لوگ جسر سیٹ کر سکتے ہیں jango project میں پھر ہم model view یہ ساری چیزیں next sessions میں انشاءاللہ cover کریں گے thank you